جو کچھ بھی آج میندرش کے ساتھ اشتر ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دیا بھائیت اس کی وجہ بھی آپ ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دونوں لوگ کا پوزیشن میں تھے پیپس پارٹی اور روم نہیں بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے تھے یہ تو ہم نے آگے آگے ساتھ ووٹ آپ کو دیئے اور اس ساتھ ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ حراز بھی ہوا اور اس بار کو ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا کیونکہ اس نے تو وہ ان حالات میں بھی جب آپ نے زبردست کے ساتھ دیا کہ ٹی آئی کو دلائی تھی اس وقت بھی جو ساتھ سیجے ہمیں ملی تھی وہ ہمارا اپنا پینڈٹ تھا تو یہ بات بھی ان کو ہم نے احساس دلایا ہے کہ میں آپ اس ڈیڑھ سال کو بھی دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں اور اس کا سارا بینفٹ آپ دونوں پارٹیوں کو دیکھیں ایک وزیراعظم بنا لیا ایک نے فورم منسٹر بنا لیا اور اس وقت بھی آپ کا رویہ ون پارٹی اے کو لے کے ڈیلیمیٹیشن کو لے کے یا اس انکرمنٹ کو لے کے جس پہ سب نے سائن کیے شہباز شریف صاحب صاحب میں زنداری صاحب نے بناور لیں لیکن اس پر منومت جو ہے عمل درامت نہیں ہوا اور آج اگر ہمارے بھی یہ پیپلز پارٹی اگر آپ بھی یہ سمپاتے ہی کر رہی ہیں کر رہی ہے اور اگر آپ ہمارے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے ہی لاتے لیں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں میڈیٹ ملا ہی ہے اس طرح اوروں کو ملا ہی ہے ہم نے یہ بھی صلاح دیا کہ اگر ہمارا سو پرسنٹ والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی پی پارٹیز موجود ہیں انہی کی طرف ہمارا اشارت ہے کہ ان کا دو سو پرسنٹ جالی ہے یعنی تو رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا دوسرے دن ملا ہے تیزے دن جا کے وہ دو سو پرسنٹ والے تو یہ بات بھی ہم نے پڑی کلیر بھی ان کو سمجھا دی اب فیصلہ ظاہرے رابطہ کمیٹی نے خالد بھائی نے ہم سب سے ملتے کرتا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں پریشر ان کا صرف ایک ہے وہ یہ کہ ظاہرے دونوں پارٹی ہیں آپس کے ملی ہیں ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور ان کو انہیں صدر پاکستان کا حدہ دے دیا ہے چیرمن سیلٹ دے دیا ہے دو گورننرز دے دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود پیڈی آئی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جس ان کی گورنرشپ ہے وہ ان کیوں کو نا ہو اور اگر وہ بھی تو وہ وہ نام ہو جو بونڈ میں ڈال رہے ہیں اور ایک نام رہنے پھالد بھائی کو دیہ بھی ہے پھالد بھائی چائے جو بتا دے لیکن میرا یہ مانا ہے کہ جاہے گورنرشپ اس کا فیصلہ ان کیوں پاکستان اس کی رابطہ میں ملتے دی ان کے ڈکٹیشن میں نام نہیں ہوتا اسی طرح سے اس مساوہی نے کہا کہ اگر ہم آج بھی اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ہم جا کے اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو پورے سالوں سال گانیاں ہی پڑھتے ہیں اور اس حصہ سلسلہ شروع بھی ہوتا ہے جو روحانی پاپاسی صاحب کے ساتھ اور پاجہ صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن اگر ہم ساتھ دیں بھی اور وہ گناہ بے لذت والی بات ہے کہ کچھ ملے بھی نہیں وزارتوں میں بھی سائنس ایڈ نیکنالوجی ملے گورنرشپ بھی وہ اپنی کروا لے اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہو ووڑ بھی دیں تو پھر ہمارا حشر اور بڑا ہونے والا ہے